ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز پریویس لیسن میں ہم نے انگلیش میں ٹیبل بنانا سیکھا تھا کہ ہم ٹیبل کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس لیسن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اردو میں ٹیبل بنانا سیکھتے ہیں کہ اردو میں ہم ٹیبل کیسے مایکروسوفٹ ورڈ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اردو میں ایڈیٹنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں سب کچھ میں نے بتا دیا ہے تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ کہ ہم ٹیبل سیکھتے ہیں لیکن پہلے ہم یہ جتنا کچھ ہم نے یہاں ٹائپ کیا ہے لکھا ہے ان سب کو میں ختم کر دیتا ہوں بلکل ٹھیک میرے پاس ایک نیو بلکل بلینک ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ کو سب سے پہلے میں تیکس ڈائریکشن ٹیکسٹ کا فونٹ سوری فونٹ کا سائز اور فونٹ کا سٹائل میں چینج کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اردو میں ٹیبل وغیرہ بنانا شروع کر دوں گا تو سب سے پہلے میں یہاں سے کیا کرتا ہوں ٹیکس ڈائریکشن رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکس ڈائریکشن پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں فونٹ کا جو سائز ہے یہ ایٹین یا ٹوئنٹی پہ رکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں جو فونٹ کا سٹائل ہے یہ یہاں سے اپلائی کر دیتا ہوں جمیل نوری نستالی چونکہ میرے پاس میں زیادہ تر کام کرتا ہوں کبھی اردو پہ کبھی عربی پہ کبھی انگلیش پہ اور ابھی کرنٹلی میں نے اردو کی ڈاکومنٹس پہ بہت زیادہ کام کر چکا ہوں تو یہاں پر جو فونٹ میں نے ریسنٹلی یوز کیا ہوا ہے وہ یہاں نظر آ رہا ہے جمیل نوری نستالیغ یا آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیں ٹھیک ہے میں یہاں اوپر سوری میں یہاں اوپر لکھتے تھا ہوں جمیل نوری نستالیغ آ گیا ٹھیک ہے انٹر دبا دیا صحیح ہے اب میں اپنا کی بورڈ چینج کر دیتا ہوں کی بورڈ سے یہ دیکھیں یہاں سے میں کی بورڈ چینج کروں گا لیکن میرے پاس اس کی شارٹ کی موجود ہے آپ کا لیفٹ ہینڈ جو ہے اس کے نیچے آگا آپ دیکھیں کی بورڈ پہ آلٹر اور شفٹ دونوں کو ایک ساتھ دبا دیں لیفٹ ہینڈ سے تو یہ دیکھیں میرا کی بورڈ چینج ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اردو لکھا ہوا آیا اب میں لکھتا ہوں میں اگر لکھتا ہوں تو چونکہ میری سپیڈ اچھی ہے ٹائپنگ کی اگر آپ انیشیل سٹوڈنٹ ہیں آپ ابھی سیکھ رہے ہیں تو آپ کی سپیڈ اتنی نہیں ہوگی بہرحال اردو کا جو کی بورڈ ہے فونیٹک کی بورڈ 1.0 بہت آسان ہے اس کو سمجھنا اور اس پر ٹائپنگ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ میرے پاس وہ ہے ٹیکسٹ میں نے لکھ دیا میں انٹر دباتا ہوں نیچے آتا ہوں ایک بار اور نیچے آتا ہوں یہاں میں کچھ پیراغراف لکھتا ہوں یہ میرا اقتباس ہے اس میں میں جدول بنانے اور مزین کرنے کا طریقہ سیکھوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھ دیا میں اس کو سیلیٹ کر دیتا ہوں کنٹرول سی دباتا ہوں ٹھیک ہے لاسٹ پہ جا کے میں پیسٹ کرتا ہوں تاکہ میرے پاس یہ کچھ پیراغراف ٹائپ کا بن جائے یہ میرے پاس ایک پیراغراف بن گیا میں کنٹرول جے پریس کر دیتا ہوں تاکہ یہ جسٹیفائیڈ ہو جائے بلکل لاسٹ پہ آتا ہوں یا لاسٹ نہیں بلکل شروع میں آ جائیں لاسٹ میں آتا ہوں میں انٹر دباتا ہوں یہاں میں بلکل وہی سیم میتھڈ ہے انسٹ پہ آگئے ٹیبل پہ کلک کر دیا اور یہاں سے جتنا بھی ٹیبل آپ کو چاہیے آپ انسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ٹیبل انسٹ کر دیا اوکے لیکن میرے چونکی کی بارڈ اردو میں ہے میں نے سیٹ اپ اردو کے لئے بنایا ہے تو اس ٹیبل میں میں اردو میں بھی لکھ سکتا ہوں اچھا ورڈ میں یہ خاصیت ہے کہ بیق وقت آپ ایک ہی ڈاکومنٹ میں ایک ہی فائل میں یا ایک ہی پیج میں اردو میں بھی کام کر سکتے ہیں اور اردو کی الائنمنٹ کے ساتھ اور ٹیکس ڈائریکشن کے ساتھ اور انگلیش میں بھی کام کر سکتے ہیں انگلیش کی الائنمنٹ اور ٹیکس ڈائریکشن کے ساتھ آپ چاہیں تو یہاں نیچے آ جائیں دیکھیں میں یہاں نیچے آ کے کرسر میرا یہاں موجود ہے میں ٹیکس ڈائریکشن چینج کر دیتا ہوں کی بورڈ میں چینج کر دیتا ہوں انگلیش میں وہ یہاں سے میں سٹارٹ کر دیتا ہوں سٹارٹ انگلیش انگلیش ڈاکومنٹیشن بلکل سمپل سی بات ہے فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اتنی آسانی سے اور اتنی پائیداری کے ساتھ آپ ان پیج میں کام نہیں کر سکتے جتنا اس میں کر سکتے ہیں کچھ فیچرز ایسی ہیں جو ورڈ میں نہیں ہیں شاید دو تین فیچرز ایسی ہیں جو مایکروسوفٹ ورڈ میں موجود نہیں ہیں بلکہ وہ ہے لیکن اس کو مینولی مایکروسوفٹ ورڈ میں ایڈ کرنا پڑتا ہے جیسے ہم ان پیج میں ٹیکسٹ لکھ کر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں پوسٹ سکرپٹ فائل کی صورت میں اور وہ پھر کورلڈا اور فوٹو شاپ میں ایڈٹ کرتے ہیں اور اس سے ڈیزائن بناتے ہیں لیکن خیر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے فوٹو شاپ اور کیا کہتے ہیں ایڈوب سی ایس فائف یعنی ایڈوب فوٹو شاپ ہو گیا ایڈوب الیسٹریٹر ہو گیا انڈیزائن وغیرہ ہو گئے ان کے جو سی ایس فائف کا کلیکشن ہے سی ایس فائف سی ایس فائف پائنٹ فائف یا سی ایس سکس تو ان میں ایڈیٹنگ کرنا آسان ہے ان میں یہ فیچر موجود ہے سی ایس فائف پائنٹ فائف سے اوپر جتنے بھی ورزن آ رہے ہیں ان کے اس میں آپ ڈائریکلی اردو وغیرہ ٹائپ کر کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں ایکسپورٹ ایمپورٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا اس میں میں کچھ لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں سوری نمبر شمار اور میں یہاں لکھتا ہوں نام ولدیت اور کیا لکھتا ہوں درجہ یا جس کو کلاس کہتے ہیں یہاں میں لکھتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر جو ون ہے ایک ہے یہ اردو میں لکھا ہوا آ رہا ہے نام میں لکھتا ہوں اکرم خان والد کا نام اب دوسرہ مدیہ کچھ بھی لکھ دیں درجہ اول ٹھیک ہے اسی طرح نمبر ٹو میں میں لکھتا ہوں عرفان شیخ عمران شیخ درجہ دوم اسی طرح میں نمبر ٹھری لکھ دیتا ہوں اور ٹیپ دبا کے میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں آپ کچھ بھی لکھیں آپ کی مرضی ہے آپ اس طرح کا پورا ٹیبل ڈیفائن کر سکتے ہیں میں اس رو کو سیلیٹ کرتا ہوں ماوس کی مدد سے سینٹر الائنمنٹ کر دیا اس کو اور چاہیں تو اس کا جو فونٹ سٹائل ہے وہ چینج کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کا فونٹ کا جو سٹائل ہے وہ چینج کر کے دیکھتا ہوں جمیل نوری کشیدہ نستالیق لائک علوی نستالیق اور ٹیڈ عربک یہ بھی لگا سکتے ہیں عربک نسخ خط جو ہے عربک کا نسخ وہی خط آپ لگا سکتے ہیں نہیں تو یہ نستالیق کا جو خط ہے اردو کا یہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیوانی خط لگا سکتے ہیں رقا لگا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں کوفی خط لگا سکتے ہیں تو بس اتنی بات تھی اس میں اور کچھ زیادہ نہیں ہے باقی اس پہ جتنی بھی پرپرٹیز آپ نے اپلائی کرنی ہے وہ بالکل اسی طرح اپلائی ہوتی ہیں جس طرح میں نے آپ کو پریویس انگلیش میں ٹیبل جو بنایا تھا پریویس لیسن میں اور اس پر میں نے اپلائی کی تھی بس وہی ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیسن نیکس لیسن کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ